ہیلو اسٹرینٹس ویلکم ٹو ایس جیڈ سٹیڈی جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہم نے کرنٹ افیرز کا سریز سٹارٹ کیا ہے اور اس کا جو یہ جو ویڈیو ہے یہ پارٹ تھرڈ ہے اس سے پہلے دو ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے آپ پلیلسٹ چیک کریں گے کرنٹ افیرز پور ایمیو جامعہ سیو ایٹی کر کے پلیلسٹ ملے گا وہاں پہ تینوں ویڈیو آپ دیکھ لیں گے اور دیکھنے کے ساتھ صرف دیکھ کے چھوڑ نہیں دینا ہے آپ کو نوٹس بن بنانا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں آپ کو نوٹس بنا ہوا دیکھ رہا ہے اسی طرح آپ کو نوٹس بنانا ہے کیونکہ بہت ضروری ہے نوٹس نہیں بنائیں گے تو یاد نہیں ہوگا چیزیں پھر آپ ذہن میں نہیں رکھ پائیں گے پہلی چیز بتا دیا میں نے آپ دوسرا آپ کو یہ دھیان رکھنا کہ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں بلڑ دیکھیں کیونکہ یہ ریٹن ہے ٹائپ نہیں ہے تو آپ ویڈیو کا قوالیٹی تھوڑا سا برا لیں گے 360 پہ دیکھیں گے نا تو آپ کو کلیر دیکھے گا چلے کوشن کرتے ہیں فرسٹ کوشن ہے ڈیو کا بکر پڑھائی جو ہے کس نے چیتا ہے کس کو ملا ہے یہ تو آپ کا ہے شیحان کرونا تھی لگا ہے نا یہ آپ کا ہے اور یہ کہاں کا رائٹر ہے یہ آپ کا سری لنکان رائٹر ہے یہ جو نوول لکھے ہیں یہ نوول ہے آپ کا نوول کا نام بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ڈیو کا اپنے نوٹس میں بھی لکھ لیں گے اس کا ایکسٹرہ انفرمیشن یہاں آپ کے لیے ہے وہ آپ کا اندین کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو بکر انٹرنیشنل پرائیز ڈینٹی 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 ڈینٹیو کا جو ملا ہے وہ گتانجلی شری کو ملا ہے انڈیا سے ہیں یہ اور آپ کا ان کا جو بک ہے وہ آپ کا ٹوم آف سینڈ ٹیک ہے کیا بک ہے ٹوم آف سینڈ یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اوکے نیکسٹ کوشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کورنہ حملے ہوئے ہیں ہم لوگ اے اکٹوبر نورم بڑھ کا کرنے آف سینڈ کر رہے ہیں پورا یعنی اپریل منہ تک آپ کا جب تک انٹرنزپیسٹ ہے لاشت سکس منہ کا پوچھتا ہے کمپلیٹ ہم لوگ کر لیں گے ٹیک ہے کورنہ حملے ہوئے ہیں دی وائی چندرچود اور یہ اس کا نمبر کے اگر بات کر رہے تو فیفٹی ایتھ ہے آپ کا سینڈ اپوائی چندرچود یہ بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے دی وائی چندرچود جو ہے اس کا نمبر کونٹ سا ہے کونٹ سے ٹرم میں یہ بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں سی جی آئی تو وہ ففٹی ہے تھی یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس سے پہلے گائز کچھ مہنے پہلے کچھ دن کیلئے جو بنے تھے وہ آپ کا یو یو للیت جو ہے یو یو للیت آپ کا اپوائنٹ ہوئے تھے سی جی آئی اور یہ کچھ دن کیلئے تھے تو وہ ان کا نمبر جو تھا فورٹی نائنٹ نمبر جو ہے ان کا تھا فورٹی نائنٹ پوزیشن پہ جب جسٹیس اوپ انڈیا بنے تھے یو یو للیت دین آپ کا ڈی وائی چندرچود ابھی ہے ٹھیک ہے ففٹی ایت who has been appointed as the new president of bcci most important question دونوں آپ ایک دم سارے questions vvii کروا رہے ہیں آپ کو who has been appointed as the new president of bcci تو کون appoint ہوئے ہیں یہ آپ کا روگر بینی روگر بینی جو ہے یہ آپ کا bcci کا new president appoint ہوا ہے notes بنا لیں گے آپ اسی طرح سے guys ایک information آپ کے لئے ہے اگر آپ amu, b.a.onance, b.a.llb and b.a. foreign language entrance test کے لئے preparation کر رہے ہیں تو آپ description میں دیئے گئے نمبر پہ message کر سکتے ہیں notes and guidance کے لئے پہلی clear کر دیتے ہیں یہ notes and guidance جو بھی آپ کو provide کیا جائے گا جو آپ کو whatsapp کے طرح پی ڈیا format میں سارا complete material آپ کو دیا جاتا ہے تو یہ سارا paid ہے اس کے لئے آپ کو minimum سا fees ہم نے رکھا ہے 300 آپ کو payment کرنا ہوتا ہے پھر میں کہہ دیتا ہوں اگر آپ interested ہیں تو آپ message کیجئے گا otherwise آپ کو یہاں سے سارا کچھ ہم نے cover کر رکھا آپ کے لئے آپ کو یہ notes بنانا gk سارا playlist بنانا ہوا سب آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں next question دیکھ لیتے ہیں who has who has become the first indian woman hurdler to break the record of 13 seconds barrier in 100 meter hurdles تو کون ہے یہ آپ جیوتی یا راجی ٹھیک ہے دھیان رکھنا آپ کو اس کے بعد next question living planet report 2022 has been released by which organization کس organization کے دوارہ جو ہے living planet report 2022 release کیا گیا ہے تو یہ worldwide fund دھیان ڈکھیں گے www f بھی آپ کو option میں دیا جا سکتا short form کا ڈکھیں گے آپ next question دیکھ لیتے ہیں from which year the women's indian premier league ی pl will be organized 2023 سے women's ی pl start کیا جائے گا یعنی اس بار ی pl ہو na men's and women's ی pl ہو okay ہو which indian city has won the world green city award 2022 world green city award city کو ملا ہے تو یہ آپ کا hyderabad okay guys دھیان رکھیں گے اور آپ کو notes میں بار بار کیوں بول نوٹ بنانا کیونکہ ویڈیو کتنا بھی دیکھیں نوٹ نوٹ بنا لیں گے بار تو لکھیں گے پہلے چیز پہلا لکھیں گے دوسری بار ایک بار تو جرور پڑھیں گے آپ exam سے پہلے تو mind میں آپ کا set ہو جائے گا the fifth assembly of the international solar alliance is being held under the chairmanship of which country تو یہاں پہ آپ کا ہو جائے گا india 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 and france آپ کو آپ نے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو تو یہاں پہ آپ کا option جو ہے وہ آپ india right answer ہو جائے گا government of india has launched mbbs courses in books in which indian language for the first time first time جو ہے کس language میں mbbs course کا جو books launch کیا گیا تو آپ ہندی ہے اور کہا اگر launch بھوپال میں مل جائے گا وہاں ہی پہ سب سے پہلے سٹارٹ کیا گیا ہے بھوپال میں دھیان رکھے گا اکٹوبر نومبر کا ہم لوگ current affairs کر رہے ہیں آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے آپ سکھ منت کا current affairs آپ کے لئے سارے questions ہم لوگ جتنے بھی most important بھوپال 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 سکتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ limited questions جو ضروری ہے جو entrance exams کے پاسپیکٹیو سے ضروری ہے وہ سارا questions ہم لوگ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کوششن دیکھ لیتے ہیں in which state the first data center of north india has been set up کس state میں north india کا data set up کیا جائے گا data center تو آپ کا اتر پردیش میں آپ کو پوچھ لیا جائے تو greater noida میں جو آپ کا یہ set up کیا گیا ہے نیکس کوششن ہے جمسید جے ایرانی جمسید جے ایرانی جو پاس ڈاوے ریسنٹلی واس دا فورمار یمڈی اوپ ویچ کمپنی جمسید جے ایرانی جو ہے ابھی ریسنٹل ان کے ڈیتھ ہو گیا ہے تو وہ کس کمپنی کا ایمڈی تھے تو آپ کا ٹا سٹیل ٹا ٹا سٹیل اور یہاں پہ جمسید جے ایرانی جو ہے وہ سٹیل من آف انڈیا کی نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ آپ راجستان سٹیل 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 دیوپمینٹ اینڈی اوکی یہ آپ کو نوٹ کرنا کیونکہ تھیم ان ایمپورٹن دی دی اینڈ اینڈ جو آپ کا پوچھا جاتا ہے اوکی اوکی اوہ ایس اپنی اپنی اوہ 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 می تو یہ آپ کا ہے اوہ 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 نیکس قوشن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ نوٹ بنا نوٹ بنا بنا رہا ہوں آپ اوہ 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 سنو بنا رہے اوہ اوہ نوٹ بنا تیم جو بنا بنا لکھنا ہے اوہ جب لکھیں گے تو بل دیلی ہو جائے گا اس کانفرینس کا جو تھیم رکھا گیا ہے وزن 2030 chemicals and petro chemicals built India ٹھیک ہے یہ آپ تھیم رکھا گیا دھیان رکھا اتنا important نہیں ہے بٹ آپ لکھ لیں گے نوٹ میں اوپشن میں آئے گا تو آپ سکو صحیح اکتم سارا ٹاپک جتنے بھی کرا رہا ہوں آپ نمبر دیکھے ہو یا پھر جیسے ہو آپ کو ایک ایک کوششن کے ساتھ ساتھ آپ کو لکھ لینا ہے in which paramilitary force two women officers have been promoted to IG rank for the first time most important question آپ کو دھیان رکھنا تو کون سا یہ ہے paramilitary force CRPF میں آپ two women کو promote کیا گیا promotion ملا کس IG rank کے لئے دھیان رکھنا آپ پدم بھوسن recipient ilah bhat who passed away on 2nd November 2022 founded which of the following یعنی ilah bhat جو ہے وہ پدم بھوسن اس کو ملا تھا اور اب recently ان کی death ہو گئی تو وہ organization employed women association سیوہ بھی اس کا short form میں سیوہ بھی بھولتے ہیں یعنی self employed women association ٹھیک ہے اور ان کو ilah bhat کی اگر ہم بات کریں تو 1977 میں Raymond Magas award بھی ان کو ملا تھا ٹھیک چلیں next question دیکھ لیتے ہم لوگ TP Rajivun who passed away on November 2nd was famous تو وہ کس field میں famous تھے تو آپ writing ہے نا دیان نہ کی گا writing field میں جو ہے یعنی لے خک تھے وہ next question is operation végilent storm is conducted between south korea and which other country operation végilent storm south korea and usa کے بیچ conduct کیا گیا ہے different operations جو ہوتے military exercises پوچھا جاتا ایک دو questions بن جاتے سب سے ایک question تو بن 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 forward کیا تھا اس میں 3 4 important operations میں آپ کا کروا دیا تھا یہاں پہ ایک ہو گیا usa ka اور india کا جتنا important operations ہوا سب ہم جو ہے کسی ایک particular ویڈیو سوریہ کمار یادب اسکائی میں نے لکھا یادب کسی 360 ڈگری میں کھیل لیتے ادھر اگدم گھما گھما کے مار رہتے ہے تو آپ کنفیوزن میں پر جائے گا تو اب ہی جو کوشن بنے گا تو یہ option آپ کو دھیان رکھنا ہے سوریہ کمار یادب یہاں ویراغ میشن یہاں پہ لکھ لیا محمد رجوان اس سے پہلے جو تھے اس جگہ پہ نیکس کوشن ہے which country has launched the lab module for its space station کون سا country جو lab module لان لان کیا ہے تو آپ کا چائنا کتنا ہوگی questions ہم نے ویڈیو تو جیادہ تو ہم لوگ یہ ہی تک کریں گے آج ہے نیکس کیونکہ بہت زیادہ ہو جائے گا لونگ ویڈیو ہو جائے گا تو دکت بھی ہے اور اتنا شورٹ دہیں گے تو ہم لوگ جو ہے آپ کے exam سے 15 days before ہی سارا current affairs جو ہے کور کر دیں دیے گئے نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں نوٹس کے لیے اور پیڈ نوٹس اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ کو میسج نہیں کر باقی یہ سیسن کیسا لگ رہا آپ مجھے کمنٹ کر بتائیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thanks for watching